نبی علیہ الصلاة والسلام آپ کی چار بیٹیاں اور تین بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے سب سے بڑی بیٹی ہے جن کا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا ان کے بعد سیدہ رقیہ ان کے بعد سیدہ ام کلسوم اور پھر ان کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نبی علیہ الصلاة والسلام کے تین بیٹے ہیں سب سے پہلے بیٹے کا نام قاسم ہے جس کی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے اور تیسرے بیٹے کا نام جو ہے ابراہیم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھے بچے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بطن سے ہیں اور کسی بیوی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں سوائے سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ام المومنین ان کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری اولاد ابراہیم وہ پیدا ہوئے کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام کے دو فرمان مشہور ہیں پہلی بات فرمایا اللہ تعالیٰ نے آج رات مجھے بیٹا عطا کیا ہے میں نے اس بیٹے کا نام ابراہیم رکھا ہے ان احادیث سے کئی مسائل جو ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں پہلا مسئلہ اپنے اباؤ اجداد پر اپنے بیٹوں کے نام رکھنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ اپنے والدے محترم کے نام پر رکھا اور اسی طرح اپنے بیٹے ابراہیم کا نام ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا ہے دوسری بات کہ جس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرے فوراں دن کے اندر یا رات میں ہی اس کا نام رکھنا درست اور جائز ہے بلکہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے آج رات بیٹا دیا ہے اور میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے ابراہیم اب نبی علیہ السلام کے تین دماد ہیں آپ کے سب سے پہلے جو دماد ہیں وہ ابو العاص ہے رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جتنے بھی دماد ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جس کی تعریف کی ہے بحسیت دماد وہ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی کی ہے اور کے بھی بڑے فضائل ہیں بڑی شان ہیں لیکن بحسیت دماد نبی علیہ السلام نے ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی تعریف فرمائی ہے دوسرے نبی علیہ السلام کے دور دماد ہیں سیدنا عثمان بن نفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسرے نمبر پر جو بیٹی ہیں رقیہ آپ نے ان کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کیا اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی امِ کلسوم کا نکاح جو ہے وہ حضرت عثمان کے ساتھ کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں پیدا ہوئی اور مشہور واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام حالتِ نماز میں تھے آپ کا تھٹھا اور مدعک پڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دینے کے لیے اونٹنی کی جو بچے دانی ہے وہ نبی علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ رق دی گئی اب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے وجودِ اثر سے اس گندگی کو اپنے ننے منے ہاتھوں سے ہٹاتی تھی اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مکی دور میں شعور رکھنے والی عمر میں تھی اور پھر جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو نکاح ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کی